موزز ناظرین کرام میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں آج میں آپ کو کچھ خطوط کے جواب دوں گا کچھ ملک اور دنیا کے حوالے سے بات کروں گا دوسری چیز یہ کہ آج لیٹر جو آتے ہیں مجھے ان کے جواب دے دیتا ہوں پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دوار کو جو ہے منتلی پریڈکشن دوں گا نومبر کی تو پہلے جو لیٹر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے بڑی شدہ سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں نہیں آ سکتے ان کی کال بھی نہیں ملتی تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے جواب دے دوں اس کے بعد آدھا پروگرام یہ ہوگا آدھے پروگرام میں میں آپ سے کچھ ملکی حالات کے بارے میں گفتگو کروں گا تو بسم اللہ رمان الرحیم کرتا ہوں یہ آپ کا یہ پہلی ہیں سمینہ صاحبہ فرم کرانچی اور انہوں نے ان کی ڈیٹ آف برت ہے تئیس اپریل سن میں جان کے نہیں بتا رہا خواتین کا سن چھپاتا ہوں میں صبح دس بجے پیدا ہوئیں آپ اور کراچی میں پیدا ہوئیں آپ آپ نے مجھ سے سوال کی ہے بی بی کہ میری شادی کب تک ہوگی اور آپ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ میری جواب کب تک لگے گی آپ نے اپنی جواب کے بارے میں پوچھا ہے تو دیکھیں بی بی ذائچہ کے حساب سے جو مجھے لگتا ہے سمینہ صاحبہ آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں اور یہ وقت جو چل لائے یہ آپ کی پسندیدگی ہی کا چل لائے اور امکان یہ ہے آپ کو ایک اچھی خبر یہ سناتا ہوں کہ آپ کی پسند کی شادی جو کہ ظاہر ہے لب میری جی ہوگی وہ ہونے کا امکان ہے مگر احتیاط بہت کیجئے گا اور یہ دور آپ کا دو ہزار اٹھارہ کے جنوری سے شروع ہو کے دو ہزار انیس کے نومبر تک چل لائے اس درمیان میں شادی جوب کے حوالے سے پروفیشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا امکان ہے کہ کام ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے اپنا ایک اور ہے یہ روبینہ روبینہ سترہ جولائی اور ان کا ہے صبح گیارہ بجے یہ روبینہ میرے خیال میں سمینہ جی کی بہن ہے انہوں نے کہا ان کی شادی کا کب تک امکان ہے آپ کی بہن کا تھوڑا سا منگلک دوش لگاوا ہے جس کی وجہ سے شادی میں ڈیلے آئے گا اور امکان تو یہی لگتا ہے مجھے کرنے والی میرے رب کی ذات ہے انشاءاللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ نے چاہا تو بی بی لگتا مجھے یہ ہے کہ ان کی ایک منٹ مجھے اور دیکھنے دیں امکان یہ لگتا ہے خاتون روبینہ صاحبہ کہ جون دوہزار اٹھارہ سے دوہزار انیس کے اگست کے درمیان انشاءاللہ آپ کی شادی کے قوی امکان آتے ہیں اور آپ کی شادی بحک میں اللہ ہو جائے گی دوسرا آپ نے کرنا کیا ہے وہ غور سے سن لیجئے ایک تو آپ نے ہر جمعیرات کو تین بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دینے اور ہر منگل کے دن ایک پاولال مسور کی دال آپ دے دیجئے گا تو انشاءاللہ اول عزیز آپ کی زندگی میں بہتری اور دوسرا سورہ تاہا اور سورہ تاہا اور آیت الکرسی اس کے ساتھ سورہ یاسین اول و آخر تین دفعہ درود پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے گا اچھا جی یہ ایک ہے انہوں نے نام لکھا ہے سسٹر کا پوچھنا ہے یہ نائلہ صاحبہ ہیں اور انہوں نے رومن میں لکھا ہے کہ ہمائیوں امید ہے آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور ہماری پوری فیملی آپ کا پروگرام دیکھتی ہے میرا نام نبیلہ ہے اور میری date of birth یہ نبیلہ صاحبہ اور ایک میری ان کی date of birth ڈال دوں میں رومن میں کیوں لکھتے ہیں تو پھر انگریزی میں لکھیں اور اردو میں لکھیں وہ پھر آدمی پڑھنے میں ذرا سا problem ہوتا ہے اس کو فرسٹ مارچ نائنٹی نائنٹی سکس اور یہ آپ کا ٹائم ہے صبح ڈھائی سے تین کے درمیان وینسٹر مدر کا نام آپ کی شاید آئے تاکہ آپ سمجھ جائیں میں آپ کا ہی کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کا ہورس کو بہت اچھا ہے بنیادی طور پر ایک رحم دل عورت کا اور انتہائی ذہین عورت کا ذائچہ ہے یہ پلس آپ کو میں ایک چیز بولوں گا آپ نے نبیلہ جی ایک تو ہر بود کو پانسو گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا میکسیمم ہری چوڑیاں بینگل جو ہوتی ہیں گرین کلر کی شیشے کی وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پہنیں اور میکسیمم ہرے رنگ کا استعمال کریں کپڑوں میں جیسے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمبت کا رنگ اس رنگ کو اپنے جسم کے اوپر زیادہ سے زیادہ لائیں اور ایک آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں صدقہ آپ کو بتایا میں نے اور ایک کام یہ کریے گا اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ آپ پڑھیں گی یا لطیفو یا ودودو یا جامعوں یا رحمانو یا رحیمو اور پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہہ اور ایک مرتبہ اعتل کرسی یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ اول عزیز میرے رب نے چاہا تو آپ کے کام ہو جائیں گے اچھا جی یہ ہے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے اور میرے نہیں اپنے بارے میں پوچھنا ہے اوکارا کینٹ سے ہیں یہ ان کا نام شاہ مبین شاہ مبین شاہ ہیں ان کا نام اور یہ اوکارا کینٹ سے انہوں نے پوچھا ہے ان کی ہے ستائیس مارچ نائنٹین ایٹی سیون اور آپ صبح پیدا ہوئے آپ نے بڑا دلچپ سوال پوچھا ہے میری محبت کا فیوچر کیا ہے سر محبت کا فیوچر جو نظر آتا ہے وہ تو خجل خواری نظر آتا ہے ادھر اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن بہرحال مجھے آپ کی لف مہریج نہیں لگتی کیونکہ لف کا جو خانہ ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے ویسے لائف آپ کی اچھی رہے گی تھوڑا سا اپنے غصے کی شدت پر قابو پائیے گا زندگی میں آپ کے اب بہترین دور نومبر سے شروع ہو گیا ہے اور یہ تقریباً دو سال کا ٹائم میں دو سوہ دو سال کا اس میں آپ کی زندگی میں سٹیبلیٹی آ جائے گی آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر لیا کریں اور مکمل استغفار استغفراللہ ربی من کل ازم بمواتبو علی میکسیمم پڑھیں خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد ایک خط جو باقی رہ گے اس کو نپٹاؤں گا آج کے لیے جتنا کر سکتا تھا اس کے بعد پھر آپ سے حالات حاضرہ پہ بات ہوتی ہے ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوشحام دیت کہتا ہے اور یہ لکھا ہے نمرا بطور صاحبہ فرم لاہور یعنی لاہور سے انہوں نے خط لکھا ہے اور یہ میں ان کا ڈیٹا فیٹ کر رہا ہوں یہ ہیں یکم سپٹمبر اور یہ آپ کا سن فیڈ ہو گیا ٹائم ڈال دیا میں نے ماشاءاللہ آپ کا ہورسکوپ بہت اچھا ہے رب العزت نے اقل و دانش سے بھی نوازا ہے مذہب کی محبت بھی دل میں پیدا کیے بنیادی طور پر اچھی خاتون ہیں آپ مگر آپ کے گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں اور شادی کا پرابلم تو ڈیفینٹ نظر آ رہا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا عجیب سی ایک پرمزدگی چھائی رہتی ہے گھر میں اب دیکھیں بی بی جو میں آپ کا ہورسکوپ ڈال لوں اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے آپ کے گھر میں پرانی اشیاء اور کٹ کبار بہت موجود ہے اس کی وجہ سے آپ کے گھر کا جو آرہ ہے وہ ڈسٹب ہو رہا ہے تو برائے مہربانی پرانی جوتیاں پرانے کپڑے ردی کاغذ لکڑی ٹین یہ چیزوں کو گھر سے باہر نکالیں اور ان کو گھروں سے خاص طور پر جن کے اندر الیکٹرونک اشیاء یا جن کے اندر میٹل ہوتی ہے ان کا جو آرہ ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر منفی اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے نمبر ایک تو یہ کر لیجئے جہاں تک شادی کا معاملہ ہے انشاءاللہ اگر میرے رب کا حکم ہوا اور اس کا کرم ہوا پنجتن پاک کے صدقے تو امکان یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اگست سے آپ کا دور شروع ہو رہا ہے اور یہ دو ہزار بیس تک چلے گا اس میں آپ کی شادی ہونے کے قوی انکاناتیں اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور ناریل جو کھوپرا کوکوناٹ ہوتا ہے اس کے پیس ملتے ہیں تو چار پیس لے کے اس کے آٹھ ٹکڑے کر لیں اور وہ کسی غریب کو دے دیجئے دوسرا آپ نے ہر منگل کے دن ایک پاو لال مسور اللہ کے نام پہ کسی کو دینی ہے یہ کر لیجئے گا پلس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے ایک تو آپ کو میں رسک کے لیے بتا رہا ہوں ویری سمپل ویری ایزی اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ پڑھنے پانچ مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں پانچ سو مرتبہ مکمل استغفار اور پانچ سو مرتبہ حضب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھ کے اللہ سے اپنے رسک کے لیے دعا کی گئے اب آج یہ شادی کے معاملے میں تو شادی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ یا لطیفوں یا ودودوں یا طوابوں یا صبوروں یا رحمانوں یا رحیموں آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ احیط القرصی ایک مرتبہ سورہ تاہہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ اول عزیز میرے رب کا حکم ہوا کرم ہوا پانچ پاک کے صدقے تو آپ کی شادی ہو جائے گی جو ٹائم فریم دیا ہے اور بلیک اور بلو اور گریے کلر پہننے سے ذرا پریز کیجئے گا اجتناف فرمائیے گا اللہ نے شاہد تو میرے پانچ پاک کے صدقے جو آپ کو ٹائم فریم دیا ہے اس میں آپ کی شادی ہو جائے گی خواتین عزیز یہ تو جتنے خطوص شامل کر سکتا تھا کل یہ اب بات کرتے ہیں ہم چونکہ میں دینا تو چارہ تھا پھر میں نے کہا اگلے سنڈے کو دیتا ہوں نومبر کی پریڈکشن کے منتلی زوڈیک سائن کے لیے فرم ایڈیس ٹو پائسس تو اس میں میں آپ کو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی بھی کرا دوں خواتین عزیز چاہے وہ میاں صاحب کا جانا ہو چاہے یہ جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوئی بھی ہے یہ ہو چاہے ملک کے حالات ہوں انڈیا کے معاملات ہوں امریکہ کے تعلقات ہوں ان سب کا جو یوٹیوب پہ سب مٹیریل پرڑا ہوا ہے آپ میرے پروگرام گزشتہ دیکھ لیجئے گا اور گزشتہ سے پیوستہ کر کے آپ کو ایک سلسلہ نظر آ جائے گا پلس میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک چیز کہا تھا کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ چھبیس اکتوبر گزرنے دیجئے اس کے بعد دیکھئے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے جب کہا تھا جو دو سال پہلے میں نے کہا تھا کہ دو ہزار سولہ سترہ دنیا بھر میں دہشتگردیاں ہوں گی اور خاص طور پر یورپ متاثر ہوگا بیلجیم فرانس اٹلی جرمنی اور میں نے کہا تھا اسپین کے اندر پولیٹیکل پرابلم ہوں گے اور دہشتگردی کا زیادہ شکار یورپ میں برطانیہ اور امریکہ کے اندر ایک تو قدرتی آفات آئیں گی چاہے وہ طوفان کی شکل میں آئے چاہے سیلاب کی شکل میں آئے چاہے زلزلے کی شکل میں آئے عالم الغیب میرا اللہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں ایک یہ ہوگا اور پلس دہشتگردی کی وارداتیں بھی چلتی رہیں گی اور پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے مشکل ٹائم آ رہا ہے ان کی ذات کے حوالے سے ان کی صدارت کے حوالے سے اور نئے نئے چیزیں جنم لیں گی نئے نئے اسکینڈلز نئے نئے تو ہو سکتا ہے امپیچمنٹ ہو جائے یا ہو سکتا ہے وہ تو میرے رب کو معلوم ہے لیکن یہ جو اب ٹائم فریم ان کا شروع ہو رہا ہے یہ برا ہوگا اور یہ کب سے امریکہ کا شروع ہوا اگر آپ یاد کر لیجئے جب چاند گرن اور سورج گرن ہو رہے تھے تو میں نے سورج گرن ہونے سے پہلے کہا تھا کہ یہ سورج گرن بلکل امریکن پٹی جو ہے یہ لیٹن امریکہ اور امریکہ اس کے اوپر لگ رہے تو سب سے زیادہ اس سے افیٹ جو ہوگا وہ امریکہ ہوگا چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل میں ہو چاہے ایکانومی کی شکل میں ہو چاہے سیاسی طور پر ہو اور دہشتگردی یہ تمام ایلیمنٹ امریکہ کے ساتھ رہیں گے اب یہ جو چھبیس اکتوبر آیا ہے بڑی خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو غور سے سنیے گا یہ چھبیس اکتوبر کے بعد جو پلینٹری پوزیشن چینج ہوئی ہے تو میں پچھلے پروگرام میں آپ سے کہہ کے گیا تھا کہ پاکستان میں اب آپ دیکھئے گا جوڈیشری کتنے دل رانہ اور کتنے دبنگ فیصلے کرے گی یہ آپ خود ملاحظہ کیجئے گا اور اب چونکہ کچھ پلینٹری پوزیشن ایسی بنیئے کہ جو ہماری جوڈیشری یا اردو میں آپ کہلیں عدلیہ عدلیہ سے اللہ تعالیٰ کے کام لینے کا سمجھ لیں اللہ تو چاہے اللہ میں کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے لیکن میں علم نجوم اسٹرالوجی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے بہت کچھ ہونا ہے دوسرا میں نے ایک چیز کہی تھی کہ بہت سارے سیاست دان میں دیکھ رہا ہوں بھانت بھانت کی بولیاں بولنا ہیں سب اپنے اپنے من کی باتیں کر رہا ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ میرے رب کی منشاہ کیا آتی ہے کیا اس کا حکم ہوتا ہے اس کے ریفرنس میں میں نے اسی کانٹیکس میں ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے چاہے اس ملک میں چاہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو پلاننگیں کر رہے ہیں جو کانسپریسیاں پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے موہ پہ قدرتی تھپڑ لگیں گے ایک ہوتا ہے فیزیکل تھپڑ وہ نظر آتا ہے ایک ہوتا ہے اخلاقی تھپڑ اور ایک اندر سے تھپڑ لگتا ہے تو وہ حال ہوگا ان کا اور یہ جو انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے یا چاہے وہ مالی لحاظ سے چاہے پاکستان کی سلامتی کے لحاظ سے انشاءاللہ ان کے کٹاؤ کا وقت بڑا قریب آ رہا ہے چلیں خواتین عزرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں خواتین عزرات ہمہیں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحام دیت کہتا ہے تو میں کہہ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے جو ہوگا اب کیا ہوگا تو ایک تو میں نے جوڈیشری کے حوالے سے کہا اور میں نے ایک چیز کہی تھی جب موجودہ وزیر آزم صاحب نے حلف اٹھایا تھا میں نے کہا انہوں نے بہت ہی غلط دن اور غلط گھڑی منتقب کی ہے اور میں نے کھل کے کہا تھا انہوں نے مونین اسکورپیو خمردر اقرب میں اوٹ ٹیکنگ لیے تو اس سے مجھے مستقبل مختوش نظر آتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ وزیر آزم ہو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسی چیزوں کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا دوسری چیز پاکستانی ریاست پاکستانی مملکت کے حوالے سے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ایک ڈرائی کلیننگ نہیں وارٹر کلیننگ کا عمل شروع ہوگا وہ بھی قریب آ رہا ہے اور اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں جو شاید ابھی اچھنبہ لگے گی لوگوں کو کہ یار یہ کیا بات کر رہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے سب کے کہ وہ دوست جو گزشتہ دو ڈھائی سالوں میں پاکستان سے دوری اختیار کر گئے تھے یا پاکستان سے ذرا فاصلے بڑھ گئے تھے مثال کے طور پر سعودی عربیہ کلوز آنا شروع ہوں گے یو اے ای میں جو ایک سرد موری بزاہیڈ تو نہیں لیکن اندرونی طور پر نظر آتی تھی وہ بھی کم ہونا شروع ہوگی اور جو پاکستان کے پرانے دوست ہیں جیسے چائنہ وہ کھل کے پاکستان کے لیے پہلے ہی وہ تو خیر وچارہ کرتا ہے لیکن اور مزید دوستی نہیں بھائے گا پلس پاکستان کے لیے ایک جسے یہ کہہ لیں جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ سمجھ لیں سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہوں گے وہاں یقینا کچھ مگر جو اکثریت حکومتی حلقہ ہے یہ اپنی زلالتوں سے اور خباستوں سے باز نہیں آئیں گے چاہے وہ لسی کا معاملہ ہو بورڈر کا معاملہ ہو یا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا معاملہ ہو وہ اپنی ان کے ذائچے کے حساب سے وہ اپنی خفیہ سازشیں خفیہ حرکات کرتے رہیں گے مگر ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پلینٹی وہاں تو پندت سارے بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا بھی ایک خانہ متاثر ہو رہا ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا شاید بکتنا بھی آپ کو پڑے گا دوسری چیز ضرور ان کو ایک سپورٹ ملے گی کہ یہ کسی حد تک اپنی چیزوں پر خلفشار پر قابو پالے مگر اندرونی طور پر خفیہ لحاظ سے ان کے ملک کے اندر جو الہدگی پسند تحریکے چل رہی ہیں بہک میں اللہ میرے پنٹن پاک کے صدقے انشاءاللہ انڈیا کے اندر ان الہدگی پسند تحریکوں کو مومنٹ کو تقویت ملے گی اور مزید شدت میں اضافہ آئے گا بزائی یہ نظر آئے گا ہم نے کوپ اپ کر لیا دوسرے انگل سے دوسری چیز شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو لوگ سو جائے خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرے مو میں خاک کہ اللہ نہ کرے پاکستان فائننچلی کولیپس ہو جائے گا پاکستان جو ہے بینک کرپٹ ہو جائے گا مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ضرور اکنومی کی تھوڑی سی حالت پتلی ہے ڈالر میں تھوڑی فلکچویٹ ہو سکتی ہے مگر پاکستان کے ذائچے میں کچھ پوزیشن ایسی بنی ہوئے کہ پاکستان کو بہرحال بیرونی طور پر ایک سپورٹس ملتی رہیں گی اور میں نے ایک بات کہی تھی امریکہ اور انڈیا چاہیں گے اسی پیک بنے نہیں لیکن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ چائنہ کسی قیمت پر اس کو بنائے بغیر چھوڑے گا نہیں اور دوہزار اٹھارہ جو یہ اب شروع ہوگا وہ خیر قبلہ سے وقت میں بتاؤں گا بعد میں کہ چائنہ کے لحاظ سے بہت اچھا دور ہوگا اور ظاہر ہے دوست کا دوست جو اگر مضبوط ہوتا ہے تو انسان خود کو بھی مضبوط محسوس کرتا ہے اور یہاں پہ میں آخر سیدنا مولا علی کا ایک فرمان ضرور آپ لوگوں کے گوشت اظہار کرنا چاہوں گا کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ تین اخصام کے ہوتے ہیں پوری آئیڈیالوجی پورا فلسوہ اس پہ آپ اپلائی کر لیجئے گا اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے آپ ایک دشمن کی کتنی اخصام ہیں تین ایک وہ دشمن جو ڈائریکٹ آپ کا دشمن ہے سیدھا آپ کا دشمن ہے دوسرا وہ دشمن جو آپ کے دشمن کا دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے اور تیسرا دشمن کون ہے تیسرا دشمن آپ نے فرمایا آخر سیدنا مولا علی نے جو تیرے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے تو اس خول اس فرمان کو آپ پاکستان کے تناظر میں اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بڑا سمپلی فائی ہو جائے گا کہ کون پاکستان کا دوست ہے اور کون پاکستان کا دشمن ہے اور یہ تو میں نے بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل اغوانستان ڈی ایس اور مسائد یہ مل کے ایک نیکسس بنے گا اور دوسری طرح پاکستان رشیا چائنہ لیٹر ٹرکی اور جو امریکہ کی ایک اجارہ داری صدی سے چلی آ رہی ہے اس میں اب آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوگی لوگ چیلنج کرنے لگیں گے امریکن ڈیسیشن کو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھی ہے اگر آپ کا ایمان یہ نا کہ آپ کا مالک و مختار صرف اللہ ہے تو قسم خدا کی آپ کو کبھی پرابلم نہیں آئے گا جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ اور ڈیپینڈنسی کرنے لگیں گے میں ہی خاک ہو جائیں گے تو ایک لمحے کو یہ سوچ لیجئے گا ہی و قیوم صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ سب فانی ہے وہ ایک لا فانی ہے تو آج جو ترم اور تونگر اچھلنے ہیں دنیا بھر میں یا پاکستان میں بہت جلد ان کے اپنے محاذبے اور ان کے اپنے کٹاؤں کا وقت آ رہا ہے آنے والا وقت آپ کو بتا رہے گا خواتین حضرات وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے کوشش کی ہے میں نے اگلے اتوار کو بتاؤں گا آپ کو منتلی پریڈکشن کہ آپ لوگوں کو معلومات دے سکوں دوسری چیز یہ ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ای آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دس دوسرا پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی پی سی اوٹل کرانچی آج اتوار ہے آج آفیس بند ہوتا ہے وہاں کا نمبر ہے 3568 دبل فائف زیرو ون 3568 دبل فائف زیرو ون اس کے علاوہ کسی نمبر پہ اپروچ نہ کیجئے گا دوسرا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جو بھی میرے نام سے ہے سوائی یوٹیوب کے سب فیک جالی اور فراڈ ہے جو بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے میرے نام سے فیس بوک بنا رکھی ہے میری آئی ڈیز بنا رکھی ان پہ قطعی اپروچ نہ کیجئے گا وہ سب جھوٹے ہیں فیس بوک ہو چاہے کوئی جو ہے ویب سائٹ ہو چاہے کوئی ٹویٹر ہو وہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میں سوشل میڈیا پہ انٹرنی نہیں کرتا یا اے آر وائی یا پی سی ہوتل کراچی اور وہ لوگ جو مجھ سے پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے خواہش مند ہیں ان کو میں کہوں گا ڈبل فائیو زیرو ون اس پہ دوپہر کے ڈھائی تین مجھے سے لے کے رات آٹھ مجھے تک منسسسٹنٹ سے آپ اپنمنٹ لے سکتے ہیں اور جو اوورسیز لوگ ہیں ان سے میں ایک درخواست کروں گا کہ ایک نگاہ آپ جب کیا کریں میرے اسسسٹنٹ کو فون تو کہا کریں کہ آئی ایم او یا واتس اپ پہ ہمائین صاحب کو دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے کہ آپ صحیح جگہ فون کرنا ہے اب مجھے بھی پتہ چل جائے تو خواتین وزرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے پاکستان کو پاکستانی قوم کو عالم اسلام کو اور تمام عالم اقوام پر اس کے بعد اللہ رحم فرمائے اور پاکستان کے ہر ہمدرد بہی خواہ چاہے اس میں فوج ہو چاہے آئیس آئی ہو چاہے ام آئی ہو یا وہ لوگ بھی جو وہ سیاستدان جو پاکستان کی بقا اور پاکستان کی حب الوطنی سے سرشان ہیں اور ہر عوام الناس کو میرے رب پاکستان کی محبت میں مبتلا کرے اور اس میں اضافہ کرے اور میرے ملک و دشمنوں کی جو سازش ہے ان سے محفوظ و معمون رکھے حمائی محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ